بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں مارکہ کربلا کے بارے ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے ساتھ شہید ہونے والے بہتر اصحاب کون تھے ان کے نام اور مخصر تعرف بھی پیش کیا جائے گا ہم جانیں گے کہ بنی حاشم کے کتنے نفوس شہید ہوئے امام علی مقام کے دیگر ساتھیوں کی اصل تعداد کیا تھی وہ کس قبیلے اور کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے یزیدی لشکر کے کس کس سلار نے کیا مظالم ڈھائے اور حضرت ہور کون تھے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے تخت کے حصول کے لیے اپنے راستے کی ہر دیوارگی را دی یزید ہر لحاظ سے ایک فاسق و فاجر شخص تھا اس نے اپنے اقتدار کے لیے اہل بیعت سے تعاید اور بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی بیعت یزید کی فاسق حکومت کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے اور اس سے امت میں گمراہی پھیلے گی لہٰذا حضرت امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا یزید نے اقتدار کی طاقت کے استعمال کے ذریعے اہل بیعت کی زندگیاں مشکل کر دیں مگر اہل بیعت نے بھی حق کی خاطر ظالم کے خلاف ہر تکلیف برداش کرنے کا فیصلہ کر لیا پھر ظلم کی انتہا ہوئی اور دس محرم الحرام چھ سو اسی عیسوی کو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے امام علی مقام سید الشہداء شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بہتر ساتھیوں کو شہید کر دیا یزید اس جنگ میں امام علی مقام کا سر تو حاصل کر پایا مگر اسے بیعت نہ حاصل ہوئی اس عظیم مارکہ میں حضرت امام علی مقام کے ساتھ جن بہتر و فقہ نے شہادت کا جام نوش کیا عامل میں سے صرف چند نمائیں شہداء کا ذکر ہی سنتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے اصحاب امام علی مقام کی تفصیلات لائیں گے ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا جانے والے رفقہ کی تعداد میں تاریخی طور پر فرق بتایا جاتا ہے آپ کے رفقہ کی تعداد بہتر چھاسی سو جبکہ ایک سو چالیس تک بھی بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت کرنے والے افراد نے مختلف مقامات پر افراد کو گنا کافلے کے آغاز میں تعداد زیادہ تھی مختلف مقامات پر یہ تعداد کم و بیش ہوتی رہی جس سے اعداد و شمار میں فرق آیا مگر بہتر پر اکثریت علماء اکرام کا اتفاق ہے مارکہ اکربلا کے شہدہ میں اٹھارہ سے پچیس شہدہ کا تعلق بنی حاشم یعنی اہل بیعت سے بیان کیا گیا ہے جبکہ باقی شہدہ کی تعداد بہتر سے ایک سو تک بیان کی گئی ہے بہتر ناموں پر بھی اتفاق نہیں اس میں نام مختلف ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض شہدہ کے ناموں کے ساتھ ان کے قبیلے بعض کے ساتھ ولدیت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی پہچان اور شناخت میں فرق آیا جس سے ابحام پیدا ہوا پھر بھی قدر مشترک فیرست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ناظرین ابو مختار سے روایت ہے کہ مختلف قبائل کی طرف سے ویدلہ بن زیاد کو جو سر بھیجے گئے ان میں سے تیرہ سر کیس بن عصد کی قیادت میں کندہ قبیلے کی طرف سے جبکہ بیس شمر کی قیادت میں جوہزین قبیلہ کی طرف سے سولہ بن عصد سے سترہ بن تمیم سے سات مدیج سے جبکہ نو سر بنو کیا سے بھیجے گے اس طرح ان کل سروں کی تعداد بیاسی بنتی ہے ناظرین شہداء کربلا میں سے بہتر شہداء میں سے پینتیس شہداء کے اوپر اکثریت کا اتفاق ہے ہماری اس ویڈیو کے دو حصے ہوں گے پہلے حصے میں ہم بنو حاشم یعنی اہلِ بیعت کے علاوہ دیگر شہداء کا تفصیلی ذکر کریں گے جبکہ دوسرے حصے میں ہم شہداء بنو حاشم یعنی اہلِ بیعت اور چند دیگر شہداء کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے اس ویڈیو میں دیگئی معلومات انشاءاللہ آپ کے علمِ اضافے کا باعث ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اختتام تک دیکھئے اور اپنی آراز سے ہمیں ضرور نوازیں ناظرین ذکر ہے بہتر شہداء میں سے قدرِ متفقہ پینتیس شہداء کا اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی شہداء کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے حور بن یزید الرحائی آپ کوفہ کے رئیس تھے کربلا میں آپ کی امامِ علی مقام سے ملاقات مقامِ شراف پر ہوئی جب حور کا لشکر پانی کی تلاش میں بے یار و مددگار پھر رہا تھا امامِ علی مقام نے لشکر کو سراب کرنے کا حکم دیا حور اور اس کے ساتھیوں نے نماز امام کی اقدامیں پڑھی اور بعد از نماز راستہ روکنے اور محاصرے کا اندیا دیا اس پر امامِ علی مقام نے فرمایا کہ حق پر جان دینا تو ہماری عبادت ہے اس کے بعد حور کو حاکم کا حکم نامہ ملا کہ امامِ حسین جس جگہ ہیں وہیں ان کو روک لیا جائے اور اس بات کا خیار رکھا جائے کہ قریب پانی کا بندو بس نہ ہو آشور کی رات حور بے چین رہا کہ جنت کا انتخاب کرے یا دوزہ کا آخر صبح وہ امامِ علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دی ان سے معافی طلب کی اور ازنِ جہاد طلب کیا آپ کو اجازت مل گئی آپ میدانِ کارزار میں اترے پچاس دشمنوں کو واصلِ جہنم کیا آخر ایوب ابنِ شرعہ کے تیر سے گھائل ہو کر گھوڑے سے گر گئے اور قصور ابنِ کنانہ کے تیر سے شہید ہوئے امامِ علی مقام کے مزارِ اقدس کے قریب ہی ان کو دفن کیا گیا اس کے بعد ذکر ہے نعیم بن علاجلان کا آپ قبیلہِ خضرج سے تعلق رکھتے تھے یومِ آشور کے اولین شہدہ میں شامل تھے آپ نے یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اس کے بعد قنانہ بن عطیق آپ کوفہ کے مشہور پہلوان تھے کراہتِ قرآن میں بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے مارکہِ کربلا میں امامِ علی مقام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس کے بعد ذرگامہ ابنِ مالک آپ کا اصل نام ابو عساق تھا مولا علی المرتضی کے صحابی اور ساتھی تھے کوفہ میں مسلم بن نقیل کے ہاتھ پر آپ نے امامِ علی مقام کی بیعت کر لی آپ مالک بن اشتر کے بیٹے تھے آپ امامِ علی مقام کی فوج میں شرکت کے لیے کوفہ سے آئے پانچ سو درندوں کو وحاصل جھنم کیا اور مارکہِ کربلا میں شہادت نوش کی اس کے بعد عامر بن مسلم العابدی آپ بسرہ کے رہائشی اور حضرت مولا علی شجر خدا کے وفہ دار ساتھی تھے آپ مکہ موظمت سے ہی امامِ علی مقام کے ساتھ شریک ہوئے اور تعدمِ شہادت ساتھ رہے آپ کے ساتھ آپ کا غلام سالم بھی تھا آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہی اس مارکہ میں شہید ہوا سیف ابنِ مالک العابدی آپ حضرت مولا علی شجر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے کوفہ میں ماریہ کے مکان میں ہونے والی خفیہ میٹنگز میں آپ شریک ہوتے مکہ میں امامِ علی مقام کے ساتھ شریک ہوئے اور مارکہِ کربلا میں شہادت نوش فرمائی اس کے بعد عبد الرحمن العزبی آپ قبیلہِ بنو حمدان کی شاخ بنو عجزب سے تھے آپ کوفہ سے امامِ علی مقام کے لیے خط لے جانے والے دوسرے وفد میں شریک تھے آپ کے پاس پچاس قطوع تھے آپ کا وفد بارہ رمضان المبارک کو امامِ علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا امامِ علی مقام نے ان کے وفد کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا آپ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ چھوڑ کر واپس امامِ علی مقام کے پاس پہنچ گئے اور آپ کے ساتھ ہی کربلا تشریف لائے اس کے بعد جزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس کے بعد ذکر ہے مجمع بن عبداللہ الامدی کا آپ قبیلہ مزہج کی نمائیہ شخصیت تھے آپ کو امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی ہونے کا شرف حاصل تھا آپ نے کوفہ سے نکل کر مقامِ عزیب کے مقام پر امامِ علی مقام کو کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا اور آپ کے آخری قاصد قیس ابنِ مہر کی شہادت کی اطلاع دی آپ مہرکہِ کربلا میں امامِ علی مقام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے نمان بن عمر ار راسبی آپ قبیلہ عزت سے تعلق رکھتے تھے آپ حلاس اسدی کے سگے بھائی تھے لشکرِ ابنِ سعد کے ساتھ آپ کوفہ سے روانہ ہوئے کربلا میں پہنچ کر آپ امامِ علی مقام کے لشکر کے ساتھ مل گئے اور مہرکہِ کربلا میں شہید ہوئے جبلہ ابنِ علی الشیبانی آپ حضرت مسلم بن عقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ سے نکل آئے آپ نے کربلا مولا میں امامِ علی مقام سے ملاقات کی اور یومِ آشور کو امامِ علی مقام پر قربان ہو گئے مسعود بن حجاج التویمی آپ حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے آپ کوفہ سے ابنِ سعد کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے جب کربلا میں آپ کو حقیقتِ حال معلوم ہوئی کہ آپ کا مقابلہ نواسہِ رسول سے ہے تو آپ امامِ علی مقام سے آ ملیں اس کے بعد آپ حسینی لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے یومِ آشور کو شہید ہوئے ذکر ہے عبداللہ ابنِ بشر الختمی کا آپ ابنِ سعد کے لشکر کے ساتھ کوفہ سے روانہ ہوئے صبحِ آشور میں ابنِ سعد کا لشکر چھوڑنے کے بعد امامِ علی مقام کے ساتھ حاملے پھر آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا امار ابنِ حسان عطاہی اب مکہ مکرمہ سے امامِ علی مقام کے ساتھ کربلا آئے اور مارکہ کربلا میں امامِ علی مقام کی طرف سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش فرمایا عبداللہ ابنِ عمر قلبی آپ قبیلہ علیم کے چشم و چراغ تھے پہلوانی میں بہت زیادہ ماہر تھے کوفہ سے اپنی بیوی کے ساتھ نکلے اور امامِ علی مقام کے ساتھ حاملے مارکہ کربلا میں لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے آپ کی زوجہ جب آپ کی لاش پر پہنچی تو شمر کے ایک غلام رستم نے آپ کے سر پر کلہارے کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا آپ کی زوجہ کو کربلا کی پہلی شہید خاتون کا درجہ حاصل ہے بشر بن عمر القندی آپ خضر الموت کے رہنے والے تھے اور قبیلہ کندہ سے تعلق تھا آپ بھی مارکہ کربلا کے ابتدائی شہدہ میں شامل تھے عبداللہ بن عروہ غفاری آپ کربلا میں امام علی مقام سے آ کر ملے اور مارکہ کربلا میں شہادت کا جام نوشت فرمایا اس کے بعد ذکر ہے بریر بن خفیر الحمدانی کا آپ قبیلہ بنو حمدان کے ایک موتبر فرد تھے یہ قبیلہ یمن سے تعلق رکھتا تھا آپ مدینہ کے انصار المسلمین تھے آپ مکہ سے امام علی مقام کے ساتھ روانہ ہوئے شہبِ اشور آپ پانی کے حصول کے لیے کوشہ رہے آپ تابعین میں بھی شمار ہوتے ہیں یومِ اشور سے قبل ہی آپ کو شہید کر دیا گیا مسلم بن عسجہ الاسدی آپ کو صحابیہ رسول ہونے کا شرب بھی حاصل ہے فتحِ ازربائی جان میں آپ شریک تھے آپ مدنی انصاری تھے نو محرم کی شام جب امام علی مقام نے چراغ بجا کر سب کو جانے کا کہا تو انصاریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان فرمایا اور اگلے دن مارکہ کربلا میں شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عبد المزنی آپ محب اہل بیعت تھے یومِ اشور کو امام علی مقام کے ایزن سے میدانِ کارزار میں اترے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا حضرت نافع بن حلال الجملی آپ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اصحاب میں شامل تھے نیروان اور سفین کی جنگوں میں آپ ساتھ تھے پانی کے حصول کے لئے حضرت عباس علمدار کے ساتھ شریک رہے بارہ دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد آپ نے شہادت کا رتبہ پایا حضرت عمر ابن کرستہ علی نصاری آمدینہ شریف سے آ کر کوفہ میں عباد ہوئے اصحاب امیر المومنین حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ میں شمار تھے میدان جنگ میں ابن ساتھ کو امام علی مقام کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے انتہائی بے جگری سے لڑتے ہوئے آپ یوم آشور کو شہید ہوئے حضرت جون بن علی غلام الغفاری آپ جناب حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کے غلام تھے جون پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں معمور تھے اس کے بعد آپ امام حسین علی السلام کی خدمت میں آگئے مکہ مکرمہ سے امام علی مقام کے ساتھ ہی روانہ ہوئے آپ کے بار بار اجازت مانگنے پر بھی امام علی مقام نے آپ کو اجازت نہ دی پھر آپ کے اخلاص اور اسرار کی وجہ سے آپ نے اجازت دے دی پھر آپ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور شہادت کے رتبے کو پہنچے حضرت حنزلہ ابن اسد الشبام آپ کربلا میں امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوئے اور یوم اشور کو جام شہادت نوش فرمایا حضرت سوید ابن امار الاتمی بعض روایات میں آپ کا نام حضرت سلیم بن امیر بھی ملتا ہے آپ بڑے بہادر سپاہی تھے میدان کربلا میں انتہائی بے جگری سے لڑے عروہ بن بکار اور یزید بن ورقہ کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے حضرت حجاج بن مسروق آپ خلیفہ چہارم کے ساتھی تھے آپ کوفہ سے نکلے اور امام علی مقام کو کسر بنی قتال کے مقام پر ملے یوم اشور کو حسین لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا عزو زبیر ابن کین اب کوفہ کے رہیشی اور حسین علوی تھے حج سے واپسی پر اہل خانہ آپ کے ہمراہ تھے راستے میں آپ کی امام علی مقام کے لشکر کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ نے خاندان کو وہاں سے روانہ کیا اور خود امام علی مقام کے ساتھ رک گئے آپ کو امام علی مقام نے لشکر کے میمنہ کی سربراہی بھی اتا کی یوم اشور کو میدان کارزار میں لڑتے ہوئے درجہ شہادت پایا حضرت حبیعب ابن مظاہر علی صدی آپ صحابی رسول صلی اللہ علی علی تھے اور امام علی مقام کے بچپن کے دوست مقام مزورت پر امام علی مقام سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ ساتھ ہی کربلا کے لیے روانہ ہوئے اور وفا نباتے ہوئے شہید ہوئے آپ کا قاتل ابن زیاد سے سو درم کا اعنام لے کر آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں ڈال کر مکہ موزمہ پہنچا جہاں آپ کے بیٹے نے اسے قتل کر کے سر حاصل کر لیا اور اسے مقام مولا جسے آج کر راسل حبیب کہا جاتا ہے وہاں پر دفن کر دیا حضرت سمامہ عمر بن عبداللہ آپ مدنی انساری تھے امام علی مقام کے لشکر میں شامل تھے یوم اشور کو نماز زہر کے وقت امام علی مقام کی حفاظت پر معمور ہوئے دشمن کی تلواروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آخر آپ کے چچا ذات بھائی قیس ابن عبداللہ انساری کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی حضرت جابر ابن اروع الغفاری آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھے اور بہت سے غزوات میں شریک ہوئے آپ انتہائی عمر رسیدہ تھے میدان میں جانے سے قبل آپ نے اپنے امامہ کو اپنی کمر کے گرد باندھ لیا اور ایک کپڑے سے اپنی پلکوں کو اٹھا کر باندھ لیا اور میدان کارزار میں بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا حضرت جنادہ ابن کاب الخضر جی آپ قبیل خضر سے تعلق رکھتے تھے آپ مکہ مکرمہ سے امام علی مقام کے ساتھ روانہ ہوئے آپ نے اٹھارہ دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا حضرت عمر بن جنادہ الانساری آپ جنادہ ابن کاب کے فرزند تھے آپ مارکہ کے وقت اندھائی کم عمر تھے والد کی شہادت کے بعد والدہ نے آپ کو تیار کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس نے شہادت طلب کیا امام علی مقام نے باپ کی شہادت کی وجہ سے اجازت نہ دی اس پر آپ کی والدہ نے امام علی مقام کے قدموں میں گر کر ارضیاں پیش کی آخر اجازت مل گئی اور آپ میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت جنادہ بن حارس ات سلمانی آپ کوفہ کے رہیشی تھے دورانے سفر ہی راستے شہید ہو گئے حضرت عابس ابن شبیب آپ کا تعلق قبیلہ بن شاکر سے تھا آپ امام علی مقام کے لشکر میں شامل تھے ان کی وحشت اتنی تھی کہ جب آپ نے میدان میں آ کر دشمن سے مقابل یعنی مبازر کا مطالبہ کیا تو کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں آیا بلاخر آپ کوفہ سے ابن ساد کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نصیب فرمائی اور آپ یوم اشور کو جزیدی لشکر چھوڑ کر حسین لشکر میں شامل ہو گئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اب پینتیسوے نمبر پر ذکر ہے یزید جنگ میں یزیدی فوجیوں نے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کار دیئے آپ زمین پر گر گئے تیروں کے ساتھ مقابلہ کیا آخر تیر ختم ہونے کے بعد تلوار کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور لڑتے لڑتے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ناظرین مارکہ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ شہادت نوش کرنے والے بھتر رفقہ کی داستان ابھی جاری ہے مارکہ کربلا اس قدر عظیم مارکہ ہے کہ ان کے شہداء کی احوال کو بیان کرنے کے لیے ایک ویڈیو نہ کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم باقی شہداء کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ہی بنو حاشم یعنی اہل بیعت کے شہداء کا تعرف اور ان کے احوال آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے علیہ یزیدی لشکر کے مظالم کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ مارکہ کربلا کی دوسری ویڈیو لے کر جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائد دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں